سبھی مطروں کا سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں میں آپ سب کے لئے ایک نیا بلوگ لے کے آ رہا ہوں جس میں میں آپ کو ایک نزوگڑ سے بہترگڑ تک کے لئے سوٹ کٹ روٹ دکھا رہا ہوں جس سے کہ آپ بینہ کسی جام میں فسے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے اور یہ راستہ جاتا ہے باپرولا گاؤں کے سکول سے کے ساتھ سے ہوتا ہوا آپ دوئے سرکاری سکول دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ سرستہ نکلتا ہے دیکھ چاہو ایک راستہ یہ ہے لیکن ہم اس سے آگے وارے راستے کا پریوک کریں گے جو کی پی پی کلونی سے ہو کے نکلتا ہے اس پہ کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا اس کے یہ فائدے ہیں ہم اس لیفٹ وارے روڑ کو چھوڑ دیں گے اس سے جو اگلا لیفٹ وارے روڑ آئے گا اس سے چلیں گے اس کٹ کے سامنے مہاراشٹر بینک پڑتا ہے یہ آپ کی پہچان کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو اب ہم یہاں سے لیفٹ ہو جائیں گے لیفٹ ہونے کے بعد میں تھوڑا سا چلیں گے لگ بگ ڈیڑھ سو میٹر کے آس پاس پھر جو ہے ایک چورہیا آ جائے گا چورہیا سے ہم رائٹ نکل جائیں گے اس نئے راستے سے سبھی کو فائدہ ہے جو نکٹورتی راجے کے لوگ ان کو بڑا فائدہ ہے پنجاب اور ہریانہ والے جو آتے ہیں جو ائرپورٹ تک آتے ہیں ان کے لیے رستہ بہت بڑیا ہے اب ہم سیدھے نکل جائیں گے اس سے یہ رستہ سیدھا ہمیں ہائیوے کے نیچے پہنچا دے گا جو نیا بن رہا ہے اور وہی ہائیوے ہمیں جو نیا بن رہا ہے وہی دچاؤ اور جھڑودہ گاؤں سے ہوتے ہوئے بھادرگڑ تک پہنچا دے گا اس ویڈیو دیکھ کے ہمیں سب کو یہ گائیڈ ہو جائے گا کہ ہمیں جانا کیسے ہے اور اس ویڈیو کا برانے آکان بھی آئی ہے تاکہ سب کو نولیز ہو جائے جن کو پتا نہیں ہے ان کے لیے یہ رستہ آسان کرنے کے لیے ویڈیو ہے ابھی یہ کرونی ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ رستہ خیتوں میں سے ہوتے ہوئے ہریالی دیکھتے ہوئے پہنچ جائیں گے ہائیوے پر یہاں سے ہائیوے کی دوری ایک کلومیٹر کے آس پاس ہے اور جس سے کی ہم چندیگڑ پانی پتھ اور روتک کرناڑ سونی پتھ ان سب ایریو پی جانے کے لیے ہمیں سویدہ ہو جائے گی دو سے تین مہینے میں ہائیوے کام پورا ہو جائے گا ہائیوے پہنچنے والے ہیں اور اس ہائیوے سے ہم مونڈ کا بھی نکل سکتے ہیں اور یہ رستہ ہمیں بوانہ بھی پہنچا دے گا یہ دلی مومبی ہائیوے ہے اس ہائیوے کے بننے سے گرگاوہ والوں کو اور تندگر والوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا ایئرپورٹ جانے کے لیے سرکار کام تو فائدہ کے لیے کرتی ہے اس ہائیوے سے جو ٹائم ہے نا وہ بچے کا بڑی حطرہ سے کیونکہ نظمگر میں بھی جام میں کھیڑیٹ گھنٹے گار لگا رہتا ہے اور جام سے مختی ملے گی اور پیٹون کا پیسہ بھی بچے گا روتک سے آنے والے پنزاب سے آنے والے پہ بڑا فائدہ ہے وہ تو سیدھے ہائرپورٹ نکل جائیں گے ابھی ہائیوے آنے والا ہے ہائیوے کے نچے سے نکل کے لیفٹ ہو جائیں گے ہائیوے آ گیا ہے اب ہم اس سے پہلے سے بھی لیفٹ ہو سکتے لیکن ہم آگے سے جائیں گے کیونکہ ابھی یہ کام چلا ہوا ہے اس میں اس پل کے نیچے سے نکل کے لیفٹ ہو جائیں گے ابھی آپ کو سامنے دکھ رہا ہوا پل سا نرمان ہو رہا تھا سامنے جی توڑ بن رہا ہے ابھی ابھی اس پہن پہ پہ پہنچ کے پھر ہمیں رائٹ ہونا ہے اور پھر سیدھے بھات رگڑ رو تک ہم 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 رائٹ ہو جائیں گے اب یہاں سے سی بھی نکل جائیں گے بھادرگر جو کی بلکل نکٹم ہے یہ ہائیوے ایم چیدہ باتوگر تچھرا دے گا وہاں سے رو تک پانی پتھ پنجاب چندگر ہمیں جہاں بھی جانا ہے وہ راستے میں آگے مل جائیں گے اس راستے جیسی داہم بسد باتوگر پہنچ کے اور پھر اپنے گنتوستان تک پہنچ جائیں گے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ بلک پسند آئے گا موسیقی